بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں میکرونی اور اس کے لئے ہم نے کاٹنی ہیں سبزیں جس میں ہیں شمرا مرچ گوبی گاجر اس کے علاوہ ہم نے لی ہے پیاز دو عدد گوبی کا ہم نے ایک پھول لیا ہے دو گاجر لی ہے تین ٹھمارٹر لی ہے دو شمرا مرچ لی ہے اور یہ سب چیزیں ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے یہ میکرونی لی ہے اور موڈلز کے چار پیکٹ یہ جو پیک ملتا ہے یہ لیے ہیں اب ہم انہیں بوائل کریں گے یہ ہم نے چار پیکٹ لیے ہیں اب ہم انہیں کھول لیں گے اور پھر ہم ان کو بوائل کریں گے اور یہ بہت مزے کے سن پر سے میکرونی نوڈلز بنیں گے لیکن بہت ہی مزے دار ہوں گے اس میں یہ سب چیزیں کٹ لے کے بعد ہم نے پانی بوائل ہونے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ چار پیکٹ ہیں اور اس میں سے اس کا مسالہ بھی نکلتا ہے کچھ مسالہ ہم گرہ کا شامل کریں گے اور باقی جو اس میں سے سائشیں نکلتے ہیں سائشیں نکلتے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے اور یہ بہت زبزر سا بنے گا اور آپ پیٹو کے ان تک میں ساتھ رہیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ دیکھیں یہ ہیں اس کے ساشے اور یہ ہم نے ایک پیکٹ اور الگ سے لے لیا ہے یہ پانچ پیکٹ ہیں جو ہم نے لیا ہے نوڈلز کے اور یہ پانی بوائل ہونے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار سی مکرونی نوڈلز سے آرونے والی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں مکرونی ایڈ کر دی اور اس کے بعد یہ نوڈلز کے جو پیکٹ تھے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہم نے پانی کو اچھی طرح سے بوائل نہیں ہونے دیا گرم ہونے کے لیے رکھا اور اس میں چیزیں ڈال دیں اور یہ بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہم نے نکال گئے ہیں اب ہم پتی بھی لیں گے اس میں آئل شامل کریں گے آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو سبزیں ڈالیں گے پہلے اس میں ہم ٹیماٹر اور پیا شامل کریں گے اس کے بعد باقی سی سے بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں آئل جو ہم نے ڈالا تھا اب ہم اس میں اس کو ساری سبزیوں کو فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں مساری شامل کریں گے اب ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں مرچیں میں نے زیادہ ڈالی ہیں میں نے دو چمچ لی ہیں آپ ایک چمچ بھی لیں تو بہت اچھی مزے کی بنیں گی کاری مش پورڈر ڈالا ہے اس کے علاوہ چیلی سوس اور سویا سوس یہ بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں دیکھیں اس میں اچھی تناسے مکس ہو گئے ہیں سارے مسارے اب یہ ہم نے جو میکرونی اور نورلز وائل کے تھے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اس میں مکس کر دیں گے تاکہ جو ہم نے مسارے بھونے ہیں یہ سب اس میں اچھے طریقے سے شامل ہو جائیں اور مزیدار سے ہماری ڈیش تیار ہو اس میں ہم نے پکتے ہوئے سبزیوں کے ساتھ تھوڑا سہرہ دھنیا بھی کارٹ دیا تھا اور بننے کے بعد تھوڑا سہرہ دھنیا اور ہر مجھے ہم اوپر سے بھی شامل کریں گے مکرونی ڈالنے کے بعد جو گھر کے مسارے ہم نے ڈالے تھے وہ اچھی طرح اس میں شامل ہو گا ہے اب یہ جو پیکٹ مسارے لکھیں یہ ہم سارے اس میں شامل کر دیں گے اور اس سے اس کا مزہ اور بھی دوبالہ ہو جائے گا یہ سارے مسارے ہم نے کھوڑ گئے اور ہم نے اس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کو پھر مکس کریں گے اور یہ بلکل بزار جیسے بنے گی اور بہت مزے کی ہوگی آپ کا بہت 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 بنانے کو دل جائے گا اس میں میں نے نمک کی تھوڑا سا اور شامل کیا ہے میرے حساب سے اس میں کم تھا اس لئے میں نے اور شامل کر دیا ہے اور یہ ہماری مکرونی تیار مکرونی نوڈلز تیار ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ مزدہ اسی تازہ تازہ مکرونی نوڈل اور اس کو بننے میں بھی ٹائم نہیں لگتا آپ بھی کوئی مہمان آئے تو جلدی سے بنا سکے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب ہم اسے سب کر رہے ہیں یہ دیکھیں اپر سے ہم نے اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچے بھی شامل کر دیا ہے اگر ہماری مکرونی تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے جستر خان کو مدد عجیب سے سجائیے اللہ حافظ